بلوشتان کے سب سے بڑے سینئر سیاستدان شیخ جعفر خان مندوخیل کی آج ہم ان سے بات کریں گے ملک کے سیاسی صورتحال کے حوالے سے شیخ صاحب آپ کا بہت شکریہ کہ آپ نے ہمیں ٹائم دیا سب سے پہلے آپ ہمیں یہ بتائیے کہ پاکستان کی سیاست کو آپ کس انداز میں اس وقت دیکھ رہے ہیں حال کی صورتحال کو میں سمجھ رہا ہوں کہ اس ملک میں اگر سیاست اسی طرح چلتی رہی ہے تو وہ سیاست تو میرے خیال نہیں رہا گی پاکستان کی کوئی مارشلہ مینی مارشلہ ٹائپ ہے انڈائریکٹ مارشلہ پولیٹکس اس وقت تقریباً رول اپ کر گیا دوزار اٹھارہ کے الیکشن میں جو انہوں نے کیا ہے اس کے بعد پولیٹکس پیشلی بلوشتان میں تو برکو ختم ہو گیا پاکستان میں بھی کسی حد تک اس کو پر کافی منفی اثارات پڑے تو آپ کس طرح آپ جو پی ڈی ام بنی ہیں آپ بھی اپوزیشن کے ممبر ہیں تو کس طرح دیکھ رہے کہ پی ڈی ام کا آئندہ کا سکسٹر کیسا ہوگا مستقبل میں کامیابیہ حاصل کر پائیں گی پی ڈی ام کے سینٹ پر مائنس طرف پی ٹی آئی بقائے ساری ملک کے پولیٹکل پارٹیز پی ڈی ام میں ہیں بلکل اس وجہ سے وہ تو ایک بہت بڑا فورم بن گیا ہے اس وقت پورا ملک بن گیا ہے تمام پولیٹکل پارٹیز پی ایم ایل این پی 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 جمعیت نیشنلس پارٹیز دوسرے سارے تمام پی ڈی ام میں موجود ہیں اور دیفنیٹلی پی ڈی ام کامیاب ہو جیسے اگر اس طرح ریپیٹ نہیں کیا گئے جیسے بنگلہ دیش میں انہوں نے انہوں نے ستر میں کر لیا اس کا ملک بھی بڑا خطرناک اثر پڑ سکتا ہے نہیں تو آپ کی پی ڈی ام بھی آپ جدہ ہوگی پی پی کا الگ راستہ ہوگی پی پی یہ کہہ رہے ہیں کہ ان کے اوپر کوئی اثر نہیں چاہے لوگ مریں چاہے تاوان ہو چاہے دوسرا ہو کم از کم یہ سندھ ان سے بچا ہوا ہے وہ بچا رہے ہیں پی پی کا اپنا ایکسٹینڈ ہے ان کی اپنی ایک ترقیب ہے ورنہ کوئی اختلاف نہیں ہے پولیٹیکل پارٹیز جو ہوتے ہیں ان میں اختلاف رہے تو ہوتا ہے پی 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 یہ کہہ رہا ہے کہ اس وقت یہ سسٹم اتنا زوراور کے ہاتھ میں ہے کہ ہم جتنے بھی زور لگا دیں ان کے اوپر کوئی اثر نہیں تو لہٰذا ایک صوبے میں کم از کم ہم لوگوں کی جو حکومت اگر ڈیزولو نہ کیا جائے تو بہتر ہے جبکہ پی ڈی ایم دوسری جو جمعاتیں ہیں ان کا یہ خیال ہے چاہے جتنے بھی طاقتور ہو جائے پوری ملک کا مقابلہ یہ لوگ نہیں کر سکتے اس وجہ سے ہم کو جانا چاہیے آخر میں یہ مل جائیں گے آپس میں پی ڈی ایم ایل ایم اور پی ڈی ایم آپس میں چل پائیں گے یہ لوگ ان کا کوئی راستہ نہیں ہے ان کا بھی کوئی راستہ نہیں ہے تیسے بیوز الگ ہیں کرتیب الگ ہیں لیکن جیسے بقایہ پارٹیز کا کوئی راستہ نہیں اسی طرح پیپل پارٹی بھی اسی کھائی میں آکر ہی گرتی ہے تو آپ کو نہیں لگ رہا کہ یہ حکومت کا سائیڈ لینے انٹیٹی ہوانے سکتے ہیں ان کا اپنے ایک سوچ ہے ہکومت کا اس سوچ کا بینفیٹ حکومت کو پہنچتا ہے کہ اگر اپوزیشن استفاہ نہ دے یا اتجاج اس حد تک نہ کرے تو اس کی دیفنیٹ جو بینفیٹ اور گورنمنٹ کو جاتی ہے ان کی اس اقدام کا بھی ہے لیکن ان کی اپنی ایک سوچوں کہتے ہیں کہ اگر ہم لوگ اس وقت رزین کریں بھی شاید ان لوگوں کی اوپر اثر نہ ہو اب اگر ملک کی صورتحال کو دیکھا جائے ہر کوئی مطلب اقدار میں جانا کہتا ہے جو بھی ممبر آج ہے چاہے نمائندہ ہو وہ کہتا ہے کہ میں نے حکومتی پارٹی میں جانا لیکن آپ بلوشتان کے وائدہ ایسا ممبر ہیں جو آپ پوزیشن میں آپ نے سمیولیٹ اتجاج کر دی کیا وجہ ہے ملک کی پولیٹکس بھی آپ نے دیکھنا ہوگا بڑے سینیاریوں میں آپ نے دیکھنا ہوگا وقتی طور پر اگر میں پی ٹی آئی میں یا مجدہ جو ادھر باب پارٹی نہیں بنی اس میں ہوتا مجھے حکومتی لحاظ سے وہی فائدہ تھا لیکن اس وقت ملک کی کیا ریکوائرمنٹ ہے آخر میں اتنے سینئر پولیٹریشن آپ نے کہا آپ ہو بلوشتان اسمبلی میں میرے سب سے زیادہ ریکارڈ رہا ہے میں سب سے زیادہ ممبر وہ آ رہا ہے خیر صرف پرسی انجوائی کرنے کے لئے تو انسان یہ نہیں کرتے پبلک کے لئے ملک کے لئے عوام کے لئے بھی کچھ کرتے اور اپنا بھی انسان کا کچھ ضمیر ہوتے اگر آپ مطمئن ہیں موجودہ سسٹم سے تو آپ اس میں شامل ہو جائیں اچھا صحیح فیصلہ کیا میں پہلے سوچ کے میں گیا ہوں میں کوئی نیا سیاسدان تو نہیں ہوں یعنی نیا پولیٹکس میں نہیں آیا ہوں کہ میں سمجھا ہوں کہ میں نے غلطی کیا میں نے سوچ کر کے میں گیا ہوں اسی وجہ سے کہ میں یہ دیکھ رہا تھا کہ موجودہ ترقیب جو ہے اس سے ملک کو نہ قابل تلافی نقصان پہنچ سکتے جس جو سب کی اوپر سایہ ہے اگر یہ ملک خدا نخصہ کا اللہ ہو یا ملک پوچھ ہو جائے تو ہم سب کو اس میں نقصہ ہیں لہذا ہر انڈیویجول کو اپنا رول اس میں آدھا کرنا جائے اگر میں نے جیسے بتایا کہ میرا ذاتی طور پر فائدہ گورنمنٹ کے ساتھ رہنے میں تھا کاروبار کا بھی فائدہ تھا پیسوں کا بھی فائدہ تھا وزارت بھی ہوتی ممبری بھی ہوتی آپ نے اپنے ضمیر کی بات مان لیا آپ نے کہا میں نے جو صحیح ہے وہ میں کر رہا ہوں یہ میں نے سوچ کی کیا اچھا تو چیک صاحب آپ جب آپ پوزیشن میں گئے تھے تو آپ کے حکومت نے آپ کے خلاف اندکانی کاروائی کی تھی طبیئے یہ کوئی ٹیش آف روڈ پر جو ٹینڈر ہوئے ہیں میرے رشتہ داروں میں مجھے چھوڑوں میرے رشتہ داروں کے تین کام اس میں لوہش تھے بقائے سب کے ٹینڈرز اپروف کر دیو میرے جو رشتہ دار کے میرے کزنز تھے ان کے تین کام توبیس عرب جس کی ٹوٹل فرائس بنتی ہے وہ ساری کینسل کر یہ ابھی بیندر ڈیم کا ٹینڈر ہوا ہے ان کے ٹینڈر ہی نہیں کھولے مہنگا سرکار کو نقصان دیا مہنگا دیا ہمارے رشتہ دار آٹھ عرب میں کرنا چاہتے تھے انہوں نے بار آرب میں زیڈ کے بھی کنٹرکٹر کو دیا یہ کتنے زیادہ دیا پچاس پرسنٹ زیادہ دیا ان کو آٹھ عرب میں یہ کرنے کے لئے تیار تھے ریڈ بڑا ہوا تھا ان کے پاس ٹینڈر موجود تھے انہوں نے کہا نہیں ٹیکنیکل ہی ان کو کہہ دیا ہے کہ بھائی آپ اس طرح اس طرح کوئی اپنی ٹیلر میٹ کوالیفکیشن ہونے رکھی ہوئی تھے اس کو کر کے زیڈ کی بھی کو بار آرب میں دے جب ان سے پوچھتے ہیں صوبہ والے وہ کہتے ہیں اسلامباد والوں نے کام دیا وہ کہتے ہیں ان سے پوچھتے ہیں وہ کہتے ہیں ہمارا کوئی تعلق نہیں ہے صوبہ والے دیتے ہیں اب تو اون کرنے والا بھی اس کا نہیں مہنی ہے وہ بات نہیں مہنی کہتا ہے ہم نے نہیں دیا بارہ آرب روپے ہم نے یہ ٹینڈر دیا ہی نہیں ہے نہیں نہیں بارہ آرب وہ مانتے ہیں کہ ہم نے دیا یہ تو نیشنل فگرز کی بات ہے آٹھ آرب ہمارا بھی فگر ہے ادھر موجود تھے میرے رشتہ داروں کا اسکیبی والوں کا اور اس ام سی والوں کا اور جو زکیبی کو دیئے وہ بارہ آرب میں انہوں نے دیا ہے یہ تو موجود تھا چار آرب زیادہ انہوں نے پی کیا پہلے ہی پچھیس پٹھنے دیتے تھے یہ لوگ چار آرب میں نے کہا یہ چار آرب کا بریک اپ دیو اس میں ٹکدار کو کتنے جاتے ہیں آپ لوگوں کو کتنا آتے ہیں بہتہ تو عوام کا ہے نہ آپ کا ہے نہ ٹکدار کا ہے لہذا آپ نے کتنا دیا اکیتے بس ان کو کام اسلام آباد سے ملنا سمپل ہم کو یہ جواب دے تو آپ نیب کے بارے میں کیا خیال رکھتے ہیں نیب کا ملک میں کیا کردار رہا ہے اس وقت تو نیب کو پولٹیکل وکٹمائزیشن کے لئے استعمال کر رہی یا منی گریبنگ کے لئے استعمال کر رہی علانکہ نیب ایک اچھا ادارہ بناتا تاکہ اس ملک بھی کرپشن کو ختم کر دی تو آپ اس سے بسمائن کیوں نہیں ہے کیا بجا کیونکہ یہ پولٹیکل آج بھی ہر جگہ ایک آپ کا نیب کے چیئرمین جو ہے روزانہ کدری نہ کدری حاضری دیتا ہے ملک کے ادارہ یہ پولٹیکل وکٹمائزیشن کے لئے یا پولٹیکل انگل ٹیک کرنے کے لئے تو شرف صاحب نے بنایا تھا وہ اس طرح نہیں تھا وہ زمانے میں مجھے یادیں میں حکومت کے خلاف بڑے بیانات دیتا تھا میں موجودہ گورنمنٹ نیب کے خلاف بڑا بیانات دیتا تھا کہ بھائی نیب جو ہے یہ اغوا برائے تاوان کے لئے ادارہ ہے بس کسی کو اغوا کر لیتے ہیں کسی زمانے میں جب یہ حکومتیں گئی وہ جرنل نزاکت تب ریٹائر ہو گیا اس نے کہا اسلام آباد سے بھی آپ کے لئے ادایت تھی کہ ان کو پکڑیں اور ہم لوگوں کا اپنے بھی دل میں بہت بہت ستا کیونکہ روزانہ آپ کا سٹیٹمنٹ آتا تھا ہمارا خلاف لیکن جب آپ کا فائل ہم نے دیکھا وہ سفید کاغذ پہ کچھ بھی نہیں لہذا ہم لوگ آپ پہ ہاتھ نہیں رہا سکے جبکہ آج کل کیونکہ چور بچ جاتے ہیں ہر چور بھی آ کر کہتے ہیں کہ میں پولٹیکل وقتمائزیسٹن مجھ سکتے ہیں ان کو دونوں کو دفریشیٹ کرنا چاہیے پولٹیکل اپنا انگل کسی اور طریقے سے سمبھائے لے نیب کو صرف احتسابی ادارہ سمجھ کر کے ان کو چلانا چاہیے پھر ہی اس میں خامیابی بھی ہو اس میں ملک میں کوئی صفافیت بھی آئی احتساب آئے گا کیا فائدہ ہوا اس نیب کا کیا فائدہ ہوا کیسے کرپشن کم ہوئی سب کو پتہ ہے کہ بھئی اتنا کماؤ سب کو کلا دو تو بوٹ اچھا ہے تو حکومت کہتے ہیں کہ یہ کیا کے انتقام نہیں ہے نیب اپنا کام کر رہے ہیں نیب کے جس میں بھی چیرمن اچھا ہے لاہور کو پیٹا کو پنڈی کا ہو یا نیب چیرمنوں وہ کہتے ہیں وہ ہم اپنا کام کر رہے ہیں لگہ ہم کہنے پر کام نہیں کر رہے ہیں یہ ادھر تھا عابد جعبید کہ آپ ادھر جو نیب کے ڈی جی تھے اس وقت انہوں نے کہا آئی ایس آئی نے کیا دیا کہ یہ خلاف بیانات دیتے ہیں ان کے خلاف کیس بناوں عابد جعبید نے ان کو بولا کہ میں ان کے خلاف کیا بناوں ان کے خلاف تو پہ بھی نہیں ہماری تمام فائل لیے خاغ لے بلتہ نہیں کوئی زبردستی بنوال وہ اپنا کہا میں نہیں بنا سکتے ہیں تو ان کو فارض کر دیئے دوسرے کو بٹھا دیئے چاہ آپ کو جب سے آپ دو آزار اٹھارے کے بعد آپ صوبے کی سیاست میں ایکٹیو نظر نہیں آتے اس کی کیا وجہ ہے پہلے کی طرح اٹھارہ کے بعد میں ایکٹیو تھا اب بھی جو یہ میں گیا ہوں پی ایم ایل این میں اس کے بعد چونکہ میں ان کی پولیسی کے مطابق پولیٹکس کروں گے پہلے میں ادھر خود مختار تھا صوبے میں پی ایم ایل کیو میں جو تھا چجری صاحبہ نے ہم کو ٹوٹل خود مختاری دی ہوئی تھی لہٰذا میں اپنے سوچ اور سمجھ کے مطابق پولیٹکس کرتا تھا اب جو نون لیگ میں ہیں ان کا یہ ہے دیفنیٹلی ان کی ترسیب کے مطابق ہم کو چلنا پڑتے خاموشی اختیار کی ہوئی تو ابھی آپ ارادہ ہے آپ کا ایکٹیو ہونے کا اس سے بھی زیادہ جس طرح پہلے آپ ہوتے تھے پولیٹیشنز ایکٹیو ہوں گی اس طرح ملک کو بیار اور مددگار نہیں چوڑنا چاہیے ذرچہ کہ میرے دل نہیں کرتا ہے پولیٹکس کے لئے نہ اس اسمبلی میں جانا کوئی عزت کے باعث ہے لیکن اس کے باوجود عوام کا ایک حکم جس نے ہم کو سب کچھ دی ہوا اس ملک نے پاکستان نے یہ سب کچھ جو ہم کاتے ہیں پیتے ہیں اوڑتے ہیں گر گاڑی یہ سب کچھ اس ملک نے ہم کو دیا ہوا ہے اس ملک کا ہمارے اوپر یہ حق بنتے کہ اس نے ہم کوئی خدمت کرے اور کوئی پراپر خدمت کرسکے مجدہ ترتیب کے مطابق پولیٹیشن مجبور ہے آپ نے پھر بھی پولیٹیکل رول آدھا کرے تو آپ کیا سمجھتے کہ مریم نواز جو ینگ لیڈر ہے باقی جتنے بھی سینئر تیسر جانے اس کے پیچھے کام کرتے ہیں تو وہ پارٹی کو چلا پائے گی فیلحال تو جا رہی ہے بڑی ندر اور بے باق پولیٹیشن ہے اور وقت کی مجبوری ہوتی ہے جب شعباز شریف صاحب جیل میں ہیں میاں صاحب بیمار ہے مواریاں کی اوپر آگئے ہیں تو اتنی بڑی پارٹی کو چلا پائے گی کچھ کمزوریاں تو رہ جاتی ہے ایکسپیرینس پوری ٹیم جو ان کی تھی اس طریقے سے اور آج کل جو معاملات ہیں توڑا بہت فرق ہوا جاتا ہے لیکن اس پر ہمیشہ آتا ہے یاد ہے ولی خان صاحب جب جیل گئے تھے نسیم ولی پارٹی کی چیئرمن بنی تھی یہ انٹوی کی اگر ان کو آپ دیکھ لیں بوٹو صاحب کو جب پانسی دیا شہید کیا اس کے بعد بے نظیر اس پارٹی کی لیڈر بن گئی کسی طریقے سے یہ بھی کوئی حالات جس دن ٹیک ہوں گے یا ان کی ضرورت نہیں دی گئے تو شاید یہ اتنی ایکٹیو نہ رہے آپ نے سر آپ نے حال نہیں میں کہا تھا کہ بلوچستان آمی پارٹی چند ہی سالوں کی مہمان ہے اس کی کیا وجہ ہے بلوچستان آمی پارٹی اب حکومت کر رہی ہے تین چار سالوں سے اب آگے بھی جس نے منسٹر تھا وہ سارے بلوچستان آمی پارٹی وہ تو سوچ رہے ہیں کہ ہم پاکستان آمی پارٹی بنائیں گے قومی سطح کی پارٹی بنائیں گے اور آپ کہہ رہے ہیں کہ تین سالوں کی مہمان ہے پاکستان آمی پارٹی ان لوگوں کا کام نہیں ہے لیڈر جنہوں نے بنایا ہے جو اس کے ارکیٹیکٹ ہے جو اس کے پیداوار جنہوں نے کیا ہے اگر اس کو وہ پاکستان آمی پارٹی بنانا چاہیں تو پاکستان بنا لگئے ہیں ان کے لئے کیا ہر جگہ ماشاءاللہ ان کے لوگ موجود ہیں آپ نے یہ کہا تھا کہ یہ بس مہمان ختم ہو جائے گی یہ تو میں نہیں کہا کبھی اس طرح کہ یہ ختم ہو جائے گی جب تک ان کی خواہش ہوگی یہ چلتی رہے گی جس دن اس کی ضرورت ختم ہوگی اس کو ٹشو پیپر کے طرح پچھلے کی ٹوکری میں پینک کرتی تو نیا پارٹی شروع کر دیں بلکل صاحب نون نے شامل ہونے کے بعد حکومت نے آپ کی خلاف کچھ کاروائیاں کیا دیفنیٹلی میرے خلاف انتکامی کاروائیاں شروع کر دیئے بلکہ میرے خلاف نہیں میرے رشتہ داروں کے خلاف نوٹسز میں رہے ہیں میں نے آپ کو پہلے بھی کھا ایک بندر ڈیم کا کام تھا ہمارے رشتہ دار جو ہے اسکیبی والے اور اسنسی والے وہ آٹھ عرب میں کرنا چاہتے ہیں ٹنڈر بھی دیئے لیکن ان کو بول دیئے گا کہ ان کا ٹنڈر ہی نہ کھول بار عرب میں کسی اور کو دیئے ٹھیک ہے ان کا اپنا بھی فائدہ تھا اس میں ڈیفنیٹلی اوچار عرب کا جو بریک اپ تھا اس میں ان کو بھی کچھ ملنا تھا اور زیادہ جو دیئے ہیں یہ ابھی کوٹش روب روڈ ہے ہماری رشتہ کمپنی جو ہے جو میرے رشتہ داروں کے کمپنی ہے وہ تین پروجیکٹس میں لویس تھی جس کے مجموعی لاغت تو بھی سارا بروپ ہے ٹنڈر کھل بھی گئے اس کے باوجود بقائے ساری ٹنڈر لویس کو آوارڈ کر دیئے گئے یہ تین پروجیکٹ جو ہے ان کو کینسل کیا گئے یہ تین کام جو ان کو کینسل کیا گئے کہ ہم کوئی ہدایت ہم نہیں کہاں سے ان کوئی ہدایت ملتی ہے شاید جنہوں نے میرا الیکشن ہرانے کا ہدایت کیا تھا وہی لوگ ہیں یا کوئی اور تو نہیں ہو سکتے ہیں جن کی ہدایت اتنے ضرور ہو آپ مہنشا کہتے ہیں سار کہ مجھے ایڈ دو آزار ٹارہ کے الیکشن میں اب وہ آپ کے بیان کی وجہ تھی کہ آپ نے پسٹونوں کے لئے آپ نے بیان دیا تھا ایک اس کی وجہ سے ہرایا ہے یا آپ نے وہ بوٹ نہیں دیا تھا وہ جو ریالہ کیا گئیں کئی اس وجہ سے ہرایا ہے تو چیز تھی پہلے تو میں نے تغریر کیا جب لاہور میں دماکہ ہوا کوئٹہ میں روزانہ دماکہ ہوتے ہیں آپ دیکھ رہے ہیں نارمل حالات ہوتے ہیں چمن میں دماکہ ہوتے ہیں پشاور میں دماکہ ہوتے ہیں ادھر کوئی نوٹس نہیں لیکن لاہور میں ایک دماکہ ہو گیا وہاں تمام پسٹونوں کا داخلہ بند کر گیا اس پہ میں نے کہا کہ بابا اس کا ریپرکیشنز تو جو اپغان وار کے بعد اس کی ریپرکیشنز پوری ملک بھی آتے ہیں آج بھی ہمارے اوپر اگر نائنٹی پرسنٹ ہے دس پرسنٹ اگر آپ کو آ جاتے ہیں تو پھر کوئیسا ایسی بات ہوگی کہ آپ پوری کمیونٹی کے صلاح ایک حقیقت میں نے بولا گیا پھر دوسرا میں ریویو اس وقت بھی یہ تاکہ یہ کب تک ہم حالت جنگ میں رہے ہیں کب تک یہ دماکہ ہوتے رہے ہیں اس کو کسی سٹیج پر سولف بھی کرنا چاہیے ابھی ہمارے ہمسائیں ہیں ہمسائیوں کے ساتھ آپ مجبور ہیں آپ کے بورڈر ہے جوگرافیا ایک ہے آپ کی خواہش پر نہیں جا سکتے ہوگا لیکن قدرت نہیں آپ کا جوگرافیا ایک بنایا ہے بائی چارے کے طور پر رہیں گے تو وہ بھی سکھ میں رہیں گے ہم بھی سکھ رہیں گے میرے تقریر کا مجموعہ یہ تا میں نے کسی ادارے کے کسی قوم کے خلاف بات نہیں کی تھی صرف یہ میں نے کہا تا کہ اس کی رپرکشن سے افغانوار کی رپرکشن سے پوری ملک کی آئیں ہاں اگر پوٹا میں آ جائیں کیس کی وجہ سے آپ کو الیکشن مطلب کیا وہی تا یہی وجہ تا کچھ میں نے زمینے کی انسل کی جو بڑے ضرور ضرور لوگوں کی تھی سو عرب تے زیادہ کی زمینے تھی اس میں ناراض ہو گئے وہ لوگ انہوں نے اپنا کردار آدھا کیا پھر جس وقت نواب سناولہ کے خلاف آدم اعتماد لیا رہی تھی مجھے کہہ رہی تھی کہ یہ دسخط کر دیں میں برا لگتا ہوں میں کیوں دسخط کرلوں میں اس کی کیبینٹ میں سینئر منسٹر ہوں اگر میں اس کی کیبینٹ میں منسٹر ہوں تو مجھے اگر اتنا ناپسند ہے تو مجھے کل کہہ جانا چاہیے تھا کہ ٹھیک آدمی نہیں ہے اس وجہ سے میں آسانی لگا مکمل اعتماد تھا؟ کس پہ؟ سناولہ زیری کے ساتھ میرے اپنے ریزرویشن تھے یہ نہیں ہے کہ پولٹکس میں ہاں ٹھیک ہے وہ ہم چل رہے تھے ایک ترتیب تھا لیکن اس طریقے سے مجھے خود میری شخصیت ختم ہو جاتی اگر میں کسی کے کہنے پر اس کے خلاف یا دسخط کرتا یا آدم اعتماد پیش کرتا یا اس کو ہٹا تھا اس میں میری اپنی پولٹکس کہاں کی رہے تھا میں نے بھی اس ملک میں تیس سال پارلمانی پولٹکس کیے جو سب سے لانگ بیسٹ پیریڈ ہے اس میں کم از کم اتنا حق تو میری اپنی عزت کا بیتہ میری اوپر کہ میں وہ عمل نہ کروں جسے لوکل مجھے برا کریں سب تو آپ بلوچسان کی سیاسی متضیر کو کیسے دیکھیں اس مقت تو تباہی کے طرف جا رہے ہیں پیشلی بلوچسان نام نامان ہے دماکے ہو رہے ہیں سارے پارٹیاں حکومت مخالف اکٹی ہو گئی ہیں اس طریقے سے جبر اور زور سے آپ پولٹکس کرتے رہیں گے تباہی ہو گئی دو آزار دو میں آپ نے غلط الیکشن کیا دو آزار دو میں میں نے بطور آزاد و میدوار حکومت میں الیکشن لڑی تھی وہ بھی آپ جیت گئے تھے میں جیت گیا میں ہمیشہ جیتا ہوں ہمیشہ حکومت میں رہیں صرف ایک طال آپ نے اپوزیشن میں گزاری ہے نہیں میں حکومت میں رہا ہوں جب اختر مینگل کی پہلے حکومت بنی اس وقت ہم اپوزیشن میں تھے ہاں جہان صاحب کے پانچ سال میں نے اسمبلی میں اپوزیشن کا کردار ادا کی ہے پھر اسلم ریسانی صاحب کی پانچ سال میں نے اپوزیشن میں حالانکہ اسلم ریسانی صاحب ہمارے دوست بھی ہے وہ بڑے اچھے انسان تھے لیکن اوورال میں نے یہ سمجھا کہ بھئی کم اس کم تو اگر ساری حکومت میں چلے جائیں گے تو یہ تو بھی ٹھیک نہیں کوئی اپوزیشن کا بھی رول کرتا رہے تو میں اپوزیشن کا اور جنر اپوزیشن کا میں نے رول کیا بہت شکریہ شیخ خواب کا ناظرین آپ نے ہمارے مہمان شیخ جعفر خواب مندوخیل کی گفتگو سے دی ان کا یہی کہنا تھا کہ موجودہ سیاسی صورتحال ایک دن ضرور رنگ لائیں گے اور یہ بلکل پوزیٹیو سوچ ہیں ان کی کہ پیڈیم آگے جا کے پیپلز پارٹی جتنے بھی پارٹی اب الگ میں ہے وہ جا کے انڈ پر کارے ایک ساتھ ہو جائیں گے اور ملک کا سیاسی مستقیل خاص بلوشتان کا یہ کہہ رہے کہ سیاسی صحیح ہوگا اور پاکستان میں سے منشاءاللہ صحیح ہوگا تب تک کے لئے اپنے محضبان شعباز خان کافر کو اجازت دیجئے گا اللہ حافظ